نمازکار آج ہم ڈسکس کریں گے ہمانچل پردیش جی کے کے امپورٹن کوئشن ہمانچل پردیش جی کے کے امپورٹن کوئشن ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے آنے والے ہر ایک اگزام میں جو ہے وہ ہلپ مل سکے چاہے کوئی سا بھی ہمانچل کا اگزام کیوں نہ ہو جہاں پر ہمانچل جی کے پوچھے جائے گی وہاں پر دیفنیٹلی جو ہے وہ آپ کو ہلپ ملے گی کیسا بھی کوئشن کیوں نہ پوچھا جائے اب ہم سب سے پہلے کوئشن سے جو ہے وہ ڈسکسن سٹارٹ کریں گے ایک چل میں یہ ڈسکسن جو ہے وہ میں دوسری بار کر رہا ہوں کیونکہ پہلی بار میں نے جب ریکارڈ کیا تو وہ سیب نہیں ہو پایا اور پھر اب مجھے دوسری بار ریکارڈ کرنا جو ہے پڑ رہا ہے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ میں پھر سے بولوں گا ایک بار میں بول چکا ہوں اب دوسری بار جو ہے میں پھر سے بولوں گا تو چلیے ابھی without any delay ہم start کرتے ہیں discussion سب سے پہلے question سے بولتے ہیں direct rate of mushroom research is located in which district of ہمانچل پردیش تو بولتے ہیں ہمانچل پردیش میں جو ہے مسروم انسندھان ندیشالیا جو ہے وہ کہاں پر ستیت ہے نام سے پتا چل رہا ہے جہاں پر مسروم کا research ہوتا ہے اس کا direct rate جو ہے وہ کہاں پر ستیت ہے تو یہ جو direct rate ہے یہ کہاں پر ستیت ہے یہ district solon میں جو ہے وہ ستیت ہے آپ نے بلکل صحیح انمان جو ہے وہ لگایا ہے اگر آپ نے لگایا ہوگا کچھ بھی انمار solon district کو لے کر کیونکہ solon district کو مسروم city کے نام سے بھی جو ہے ہو جانا جاتا ہے مسروم district بھی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے اب solon اور مسروم اس کے بارے میں کیا کیا question جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں exam میں پہلا ہی question یہ پوچھا جا سکتا ہے مسروم کی جو commercial cultivation start کی گئی مسروم میں وہ کون سے year میں کی گئی 1977 میں 1977 میں جو تھا مسروم کی commercial basis پر جو تھا وہ cultivation یہاں پر start کر دی گئی دوسرا ایک HS level کے exam ہوتے ہیں جب allied level کے exam ہوتے ہیں تو وہاں پر varieties پوچھ لی جاتی ہیں کہ کس میں کس کی ہیں یہ تو آپ نے مسروم کی varieties یاد رکھنی ہے ایک تو A15 A15 جو ہے وہ کس کی varieties ہے یہ مسروم کی varieties ہے دوسرا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ U3 U3 جو ہے وہ کس کی variety ہے یہ بھی مسروم کی ہی variety ہے اور ایک اور ہے hybrid 4 cross تو hybrid 4 cross جو ہے وہ کس کی varieties ہے وہ بھی مسروم کی variety ہے تو مسروم کی varieties ہو گئی مسروم ڈسٹک کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ نے جان لیا چلیے مسروم تو ایک سائٹ رکھ دیجئے مسروم تو ہو گیا potato کی بات کر لیتے ہیں ہماشر پردیس میں پوٹیٹو ریسرچ انسیچوٹ پر جو ہے اس تحت ہے جس کا پورا نام Central Potato Research Institute ہے CPRI ہے یہ جو Central Potato Research Institute ہے یہ کہاں پر ستھت ہے ڈسٹک شملا میں جو ہے اس تحت ہے ڈسٹک شملا کے کفری میں جو ہے یہ ستھت ہے تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے تو ایک تو پوٹیٹو آپ نے کبر کر لیا مسروم آپ نے کبر کر لیا مجھے لگتا ہے کہ دو کافی ہیں دو فیصلے آپ نے جان لی وہ کافی ہیں ان کی ویریڈیز آپ نے جان لی اگلے کوئشن دیکھئے جی اگلے کوئشن میں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں جلال ریور is tributary of which of the following تو بولتے ہیں کہ جلال ندی یعنی ملکیت میں سے جو ہے وہ کس کی سائق ندی ہے اگر میں آپ سے کومنلی کوئشن پوچھتا تو آپ جلدی سے انسر دیتے ہیں کہ یمونہ کی پرنتو یمونہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپشن میں ہے ہی نہیں اور none of these بھی آپ کے پاس option میں نہیں دیا گیا ہے کہ آپ none of these ہی کر کے آ جائے تو جلال کس کی سائق ندی ہوئی تو جلال جو ہے وہ گری گری کی سائق ندی ہے option سی صحیح انسر ہے دیکھو جلال ندی کی پوری کہانی جانی جلال ندی جو ہے وہ دراتی ریجز سے جو ہے وہ نکل دی ہے دراتی ریجز سے نکل دی ہے کچھ دیر تک یہ بہتی ہے کچھ کلومیٹروں تک بہتی ہے اور اس کے بعد یہ گری ندی میں جا کر جو ہے وہ مل جاتی ہے گری ندی میں جا کر ملتی ہے پھر گری نام گری نام پڑ جاتا ہے جلال نام ختم ہو جاتا ہے اب گری ندی بھی آگے 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 چلتی ہے اور یمونہ ندی میں جا کر جو ہے وہ مل جاتی ہے یمونہ ندی میں جا کر مل جاتی ہے اور یمونہ یہ ندی ہیمانچل پردیس کی سب سے چھوٹی ندی ہے اور ہیمانچل پردیس اس کے بعد یہ ڈشٹک ہریانہ میں تاجہ والا نامکستان پر انٹر کرتی ہے اور اس کے بعد ڈلی میں بھی یہ بہتی ہے ڈلی سہر جو ہے وہ یمونہ ندی کے کنارے جو ہے وہ بسا ہوا ہے یہ جو یمونہ ندی ہے نا اس کا آپ نے جان لیا ہے جلال گری یمونہ اور اس کی کون کون سی سہیک ندی ہیں تو اس کی بھی آگے چل کر سہیک ندی ہیں ٹانس ہو گیا پبر ہو گیا گری ہو گیا یہ مکھے سہیک ندی ہیں پچھلے کل آپ نے جانا تھا تانگو رومائی یہ ہائیڈرو لیکٹر پروجیکٹ بھی ہے اور یہ ندی بھی ہے تو یہ یمونہ کی ہی سہیک ندی ہے وہ آپ نے کل جان رکھا ہے تو وہ آپ نے جان لیا ہے یمونہ کا وعددک نام بھی کالندی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے تو یہ بڑے ہی بیسی گویشن بڑے ہی کومن گویشن جو اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ نے ریوائز کر لیا ہے اگلی گویشن دیکھیں جی کیا بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں تو اگر ایک نمبر پکا کرنا ہے تو اس کوئیشن کو ابھی نوٹ کر لیجئے کسی نہ کسی ایکزام میں دیفنیٹلی پوچھا جائے گا ہیمانچل کے تو بولتے ہیں کی فائنینشلیئر جو 2022 تیز کا رہا اس میں ہیمانچل پردیس کا جو انومانت کر راجسو ہے ٹیکس ریوینیو ہے وہ کتنا رہا تو فائنینشلیئر کی جب بھی بات کی جاتی ہے اور اگر بات کی جاتی ہے 2022 تیز کی تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ٹیکس ریوینیو جو ہیمانچل پردیس کا رہا 2022 تیز کے لیے وہ رہا 17,660 کروڑ option b جو ہے وہ صحیح انتر ہے یہ 2022 تیز کا ڈیٹا ہے بلکل صحیح بات ہے 2022 تیز کا ڈیٹا آپ نے جان لیا اور ایک نمبر پکا ہوگا ہے نہیں ایک نمبر ایسے پکا نہیں ہو جائے گا اتنے جلدی ہو سکتا ہے اگزام نہ تھوڑا سا smart ہو اگزام نہ تھوڑا سا higher level کا question پوچھ لے وہ اس سال کو چھوڑ کر پچھلے سال کا question جو ہے وہ پوچھ لے پچھلے سال کا question آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پچھلے سال جو تھا وہ 15,933 کروڑ جو تھا وہ رہا تھا 2021-22 کے financial year میں 2022-23 میں 17,660 کروڑ رہا 2021-22 میں 15,933 کروڑ رہا اب ہو سکتا ہے اگزام نہ تھوڑا سمارٹ نکلے اس سے بھی پچھلے سال کا پوچھ لے کیونکہ ایک نمبر آپ کو ایسے نہیں دے گا کوئی بھی 2020-21 کا اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے تو وہ ہے 12,837 کروڑ 12,837 کروڑ اس میں including یہ جتنے بھی tax revenue میں بتا رہا ہوں state government کے ساتھ center government کا بھی جو ہے وہ اس میں share include ہے اور آپ نے دھیان رکھ رہا ہے کہ 2019-20 میں کتنا تھا تو 2019-20 میں 12,301 کروڑ تھا HS level کا exam دیکھتے ہیں اس میں match کرنے کو دیتے ہیں کہ match کیجئے تو ہو جکتا ہے year wise financial year wise آپ کو revise کرنے کو دے دے تو آپ نے revise کر لیا 2019-20 کا 2019-20 کے بعد 2020-21 کا 2020-21 کے بعد 2021-22 کا تو آپ نے یہ یہاں پر revise کیا اور 2021-22 کے بعد 2022 تھے اس کا بھی آپ نے revise کر لیا تو اتنا کافی ہے مجھے لگتا ہے یہاں سے tax revenue کے بارے میں اگلے question دیکھیں جی کیا بولتے ہیں اگلے question میں بولتے ہیں ہری رائے temple یہ جو ہری رائے temple ہے بولتے ہیں is a located act کہاں پر یہ مندر جو ہے وہ ستیت ہے تو ہری رائے مندر جو ہے وہ important مندر ہے ہیمانچل پردیس کا اور یہ مندر جو ہے وہ ڈیسٹک چمبہ میں چمبہ سہر میں جو ہے وہ ستیت ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے option b جو ہے وہ سہی انتر ہو گیا مان لو اگزامنر کو ہری رائے مندر کے بارے میں ہی کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے گا کون سی سینچوری میں یہ بنا تھا تو گیارمی ستابدی میں 11th سینچوری میں بنا تھا پھر اس کے بعد پوچھ لے گا کس نے بنایا تھا تو لکشمن ورمن کے دورا جو تھا وہ اس کو بنایا گیا تھا لکشمن ورمن چمبہ کے راجہ تھے پھر اور بھی جیتا پوچھنا ہوگا تو اس کا architect style پوچھ لے گا تو سیکھر architect style میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک side question رکھ دیجئے سارے کے سارے ہری رائے مندر کے بارے میں لکشمی ناریان مندر کہاں پرستیت ہے چمبہ میں ہی ستیت ہے چمبہ کے سارے مندر revise کریں گے کیونکہ کافی ڈائم سے revise نہیں ہوئے ہیں لکشمی ناریان مندر یہ سیکھر architect style میں بنا ہوا ہے چھے مندروں کا سموہ ہے HS میں کوشن پوچھا گیا کہ کس نے اس کو بنوایا تھا تو راجہ ساحل ورمن کے دورا اس کو بنوایا گیا تھا وہ بھی آپ نے جان لیا اس کے علاوہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چمبہ میں شکتی دیوی مندر بھی ستیت ہے چمبہ میں کہاں پرہ جی چمبہ کے چھترادی میں سکتی دیوی مندر ستیت ہے اس کو چھترادی مندر بھی وہ بول دیتے ہیں اور یہ راجہ میرو ورمن کے دورا 7th century میں ساتھومی ستابدی میں بنوایا گیا تھا ایک لکشنہ دیوی مندر بھی ہے یہ بھی راجہ میرو ورمن کے دورا ہی بنوایا گیا تھا چمبہ میں منی مہیش یاترہ ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے چمبہ میں منی مہیش یاترہ ہوتی ہے تو منی مہیش مندر بھی یہاں پرستیت ہے نگاڑا ارکیٹک سٹائل میں بنا ہوا ہے نگاڑا ارکیٹک سٹائل میں بنا ہوا ہے یہ مندر کس کے دورا بنوایا گیا تھا راجہ میرو ورمن کے دورا ہی یہ مندر جو تھا وہ بنوایا گیا تھا تو یہ آپ نے مندروں کے بارے میں دھیان لکھنا ہے 84 مندر جو آپ کو پتا ہے یہ آسان ہے 84 temple 84 مندر اس کو کہتے ہیں 84 مندر پھر اسٹک جمبہ میں ہی ستیت ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو یہ آپ نے چمبہ کے سارے important مندر جو ہیں وہ جان لیے جو important important ہے وہ آپ نے نہیں بھول لے ہیں اگلے گوشن دیکھیں اگلے گوشن کیا ہے اگلے گوشن میں بھولتے ہیں what is the installed capacity of پارواتی stage 2 hydroelectric project تو بولتے ہیں کہ پارواتی جو stage 2 پریوزدہ ہے اس کی installed capacity کتنی ہے اس کی جو capacity ہے وہ کتنی ہے پریوزدہ اپنے پڑی ہیں سنی بھی ہیں پرنتو ان کی capacity یاد نہیں رہتی یہ ایک بڑا ہی کٹو سکتی ہے کی یاد نہیں رہتی تو یاد کیسے رہیں گی جتنا جدہ revise کریں گے اتنی ہی یہ آپ کو revise رہیں گی تو پارواتی بیاس کی ایک سہائق ندی ہے اور پارواتی ندی کے اوپرے stage 2 پریوزدہ جو بن رہی ہے بنی ہے وہ 800 مگا وارٹ کی پریوزدہ ہے option d صحیح انتر اس کو execute کرنے والی agency کونسی ہے nhpc national hydropower corporation یہ اس کو execute جو ہے وہ کرتی ہے 800 مگا وارٹ کی پریوزدہ کو یہ execute جو ہے وہ کرتی ہے پارواتی دو پریوزدہ کے بارے میں جان لیے اس کی capacity آپ نے جان لی اور کیا یاد رکھیں گے یہاں سے district کلوک میں یہ پریوزدہ جو ہے وہ پڑتی ہے پارواتی ویلی میں پڑتی ہے تو وہاں پر منی کرن بھی ستیت ہے پوچھا جاتا ہے کہ منی کرن کونسی ندی کے کنارے ستیت ہے پارواتی ندی کے کنارے جو ہے اس ستیت ہے کونسی ویلی میں منی کرن ستیت ہے پارواتی ویلی میں ستیت ہے کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے lord شیو بھگوان شیو کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ common question ہوگئے اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر کون کون سے hydro electric project ہیں وہ کتنی کتنی capacity کے ہیں تو یہاں پر سب سے important ملانا پریوزنہ ہے ملانا بیاس کی سائق ندی ہے ملانا ایک پریوزنہ جو ہے ملانا ایک پریوزنہ جو ہے وہ 86 ملانا پریوزنہ ہے وہ اپنے دھیان رکھنا ہے سینج پریوزنہ بھی ہے سینج بیاس ندی کی سائق ندی ہے تو سینج پریوزنہ جو ہے وہ سو میگا وات کی پریوزنہ ہے اب یہ سو میگا وات کی پریوزنہ ہے سینج یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے فوجل فوجل بھی زنا ہوگا بیاس کی ہی سائق ندی ہے ڈسٹی کلو میں ہے نو میگا وارٹ کی جو ہے یہ فوجل پریوزنا ہے نو میگا وارٹ کی فوجل پریوزنا ہے زیادہ نہیں پریوزنا ہے تین چار پریوزنا ہے ہم نے یہاں سے ریلیٹ کی لنک کی تو یہ تین چار پریوزنا ہے اب آپ کو ٹیپ پر یاد ہونی چاہیے یہ نہیں بھولنی چاہیے کسی بھی حال میں کبھی بھی کیسے بھی کسی بھی طرح کا پوچھا جائے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگلا قویشن دیکھیں جی بڑا ہی امپورٹنٹ قویشن ہے بھولتے ہیں which of the following scheme of ہیمانشل پردیش for the welfare of schedule caste schedule drive other backward caste and minorities تو بولتے ہیں کہ انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی انیہ پچھڑا وارک اور البزنکھینکوں کے کلیان کے لیے ہیمانشل پردیش کی نمیلکی میں سے کونسی پریوزنا جو ہے وہ چلائی گئی ہے ان میں سے یہ پریوزنا گزدی گئی ہے ان میں سے جو ان میں سے ایک یوزنا ایسی ہے جو مکھے روپ سے schedule caste schedule drive اور OVC کے لیے جو ہے وہ چلائی گئی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے سورن جینتی آشترے یوزنا تو یہ جو سورن جینتی آشترے یوزنا ہے یہ یوزنا ایمپورٹنٹ ہے option is کا سہی انتر ہو جائے گا کیوں کیوں ایمپورٹنٹ ہے ابھی آپ جان جائیں گے دیکھئے سورن جینتی آشترے یوزنا جائے یہ schedule caste schedule drive اور OVC کے لیے جو ہے وہ چلائی گئی ہے اور اس یوزنا میں کیا ہوتا ہے اس میں گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ سہائتہ دی جاتی ہے گھر بنانے کے لیے کتنی سہائتہ دی جاتی ہے کتنی سبسیڈی دی جاتی ہے تو ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار پر فیملی جو ہے وہ دی جاتی ہے اس میں condition رکھ دی انہوں نے ایک جن کی annual income وارسی کا جو ہے پچاس ہزار سے کم ہے ان کو یہ سہائتہ ہم دیں گے 2022 تھی اس کا جو فائننچل ہی رہا ہے 75 کروڑ روپیا جو ہے وہ یہاں پر ابنٹیت ہوا جس میں سے 4,999 لوگوں کو فائدہ دیا گیا اور دسمبر 2022 تک یہ beneficiaries کا data جو ہے وہ بتایا گیا ہے بلکل صحیح بات ہے جی یہ یوزنا تو آپ کی ہو گئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی تو یوزنا دی گئی ہیں ایکل ناری پینچل یوزنا جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے یہ جو ایکل ناری پینچل یوزنا ہے یہ بھی تو چلائی گئی ہوگی تو یہ چلائی گئی ہے جو ویدھوہ مہیلائیں ہیں ان کے لئے چلائی گئی ہے ان کو پینچن دی جاتی ہے اس یوزنا کے تحت اگر کوئی مہیلہ 45 سے 69 کا کریٹیریہ جو ہے وہ فلفیل کرتی ہے ایج کا تو اس کو 1,150 روپیا دیا جائے گا annual income 50,000 سے کم ہونے چاہیے 70 سال سے اوپر ہے اس کے لئے رکھا گیا ہے 1,700 روپیا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ویسیس مہیلہ اتھان یوزنا ویسیس مہیلہ اتھان یوزنا میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی مہیلہ اگر sexually abuse کی گئی ہے اس کو سارے رکھ یا مانسک طور پر تنگ کیا گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک تو سرکار سہیتہ کرے گی اور اس کی سہیتہ جو ہے اس کو پرسکشن دیا جائے گا اس کو کسی بھی چیز کا جائے گا تاکہ وہ خود self dependent ہو سکے اپنا کام چلا سکے تو اس کو بھی جب وہ پرسکشن سیکھ رہی ہوگی کوئی سی چیز کو تو اس کو 3000 پیہ جو ہے وہ اس دوران دیا جائے گا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اندرہ گاندھی national old age اندرہ گاندھی national old age pension ہے ایک تو یہ جو اندرہ گاندھی old age pension ہے اس کے بارے میں کیا جاننا ہے آپ کو یہ جو اندرہ گاندھی old age pension ہے یہ بھی مہیلہوں کو دی جاتی ہے نام سے پتا چل رہا ہے کون جی مہیلہ ہیں کتنی age کی تو ڈی پیل کی جو مہیلہ ہیں جو 60 سے 69 years کے بیچ میں آتی ہیں ان کو جو ہے pension دی جائے گی 1000 رپیہ یہ اس میں کہا گیا اور 70 سال سے کوئی اوپر ڈی پیل ہاؤس ہولڈ کی ہے تو اس کو 1700 رپیہ وہ دیا جائے گا female کوئی age group 65 to 69 کے بیچ میں ہے تو اس کو 1150 رپیہ دینے کی بات وہ کہی گئی ہے تو یہ ان تینوں یوزناوں کے بارے میں انکلیوڈنگ سورن جینتی آسترے یوزنا چوتھی یوزنا ان سبھی کے بارے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ data important ہے کہ سورن جینتی آسترے یوزنا ایک وار ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہے ابھی آپ کا revision بھی ہو گیا پرانتو اس طرح سے question ہم نے پہلے نہیں پڑھا تھا اس طرح سے question ہم ابھی بڑھ رہے ہیں تو یہ نیا question جو ہے وہ آپ کے لئے ہو جاتا ہے تو یہ دھیان رکھیں اگلے question دیکھیں اگلے question میں کیا بولتے ہیں اگلے question میں بولتے ہیں بولتے ہیں what is yanva اور timde luh prevailed among the khampa drive of himachal pradesh تو بولتے ہیں کہ himachal pradesh کی جو khampa جن جاتی ہے اس کے بیچ میں yanva اور timde luh جو ہے وہ پرچالیت ہے تو وہ کیا ہے دیکھو yanva اور timde luh جو ہے وہ پرچالیت ہے خampa drive کے بیچ میں himachal pradesh میں اور یہ کیا ہے یہ type of song option b جو ہے خampa drive کے بیچ میں جب دلہ دلہن کو لینے آتا ہے تو دلہن کی سہیلیوں کے دورا کچھ question پوچھے جاتے ہیں in form of song گیت گا کر کچھ song پوچھے جاتے ہیں ان songs کو yanva اور timde luh جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے اتھیار رکھنا ہے کہ جب دلہن کی سہیلیاں question پوچھتے ہیں in form of گیت in form of song تو ان کو اس طرح سے represent کیا جاتا ہے خampa drive کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ تیبت سے یہ لوگ آئے تھے اور یہ کہاں کہاں پر فیلے ہوئے ہیں ہیماچل پردیس میں تو لہولز پتی کی نور چمبہ ان کشتروں میں مکھے روپ سے دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ بھی ان کے بارے میں important ہے تو زیادہ confuse نہیں کروں گا یہاں پر یہ انوال ہو ایک نئی term ہو گئی exam point of view سے type of song ہے کس طرح کا ہے کیوں گایا جاتا ہے وہ ہو گیا تو وہ important ہے اتنا آپ یاد رکھیں کیونکہ نئی term ہے تھوڑا سا revise کرنے میں جب revise کریں گے تب آگے چل کر کوئی اور question اس tribe کا دیکھ لیں گے اس community کا دیکھ لیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی یہاں سے question کافی ہے اگلا question دیکھیں بولتے ہیں according to 2011 census which district of Himachal Pradesh recorded the highest percentage of scheduled tribe population in proportion of Himachal Pradesh یہ بولتے ہیں کہ جب 2011 کی جنگڑنا ہوئی تو 2011 کی جنگڑنا کی انوصار جو ہے وہ Himachal Pradesh کی جیلے میں جو ہے انسوچت جن جاتی کی percentage وہ سب سے زیادہ رہی یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے انسوچت جن جاتی scheduled tribe کی population یہاں پر پوچھی گئی ہے کی سب سے زیادہ جو ہے وہ کہاں پر رہی اب ہمیشہ ہی دھیان رکھنا جب بھی in term of percentage بات کی جاتی ہے تو آپ کو data percentage کے حساب سے ہی پتہ ہونا چاہیے Himachal Pradesh میں جو scheduled tribe کا percentage وہ ہے 5.71% پہلا question آپ یہ یاد رکھئے دوسرا question آپ یہ یاد رکھئے کہ سب سے زیادہ scheduled tribe وہ کہاں پر لہوس پتیو district میں بلکل بھی confusion نہیں ہونا چاہیے دھیان سے سنیا پورا official data بتا رہا ہوں 2011 کے جنگرنہ کے انصار لہوس پتی میں 81.44 جو ہے یہ percentage ہے schedule tribe کی تو انٹرم of percentage سب سے زیادہ یہاں پر ہو جاتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے کم کہاں پر ہے تو سب سے کم ہے ہمیرپور district میں 0.67% 0.67% جو ہے وہ ہمیرپور میں ہے یہ ہمیرپور کا بتا چل گیا آپ کو سب سے زیادہ والا سب سے کم والا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب ہمیرپوردیس کی population سے کوشن پوچھ سکتے ہیں ہمیرپوردیس کی population جو ہے وہ کتنی ہے جنسنکھیا ہمیرپوردیس کی کتنی ہے تو ہمیرپوردیس کی جو population وہ ہے 68,00,000 approximately اور exactly کتنی ہے کئی بار exactly بھی پوچھی گئی ہے 68,00,000 64,602 یہ جو ہے ہمیرپوردیس کی population سب سے زیادہ population district کانگڑا کی ہے approximately 15,00,000 جو ہے ڈسٹک کانگڑا کی ہے سب سے کم population جو ہے approximately 31,000 جو ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے تو یہ چار پانچ یہاں سے بنیں 2011 کی جنگڑنا کے انصار سارے آپ نے دھیان رکھنا ہے 5.71 percent most important second number 81.44 تیسے number 0.67 ہمیرپور اور ہمیرپوردیس کی population لہال سپتی کی سب سے کم اور سب سے زیادہ district کانگڑا کی تو یہ ڈیٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے tips کے اوپر یاد ہونا چاہیے اگلہ question which of the following area falls in humid tropical zone ہمیرپوردیس کو climatic condition پانچ بھاگ کس طرح سے آئے ایک humid tropical zone wet temperate zone zone temperate zone humid tropical zone zone ہم صرف اب بات کریں humid tropical zone zone جو بلاسپور کا کشتر آتا ہے option ب بلاسپور کا کشتر آتا ہے humid subtropical zone کشتر آتا ہے ایک نالاگڑ جو ڈسٹک 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 مو ڈسٹو مو ڈسٹ آتا ہے بھلا deal اگر پردیس میں فورٹی ون تھاؤزن فورٹی ایٹ کلومیٹر ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اکتالیس ہزار اٹھالیس کلومیٹر جو ہے وہ ہیمانچل پردیس میں موٹریول روڑ کی جو ہے وہ کل لمبائی ہے روڑ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں پی ڈیوڈی سے سٹارٹ کروں گا پبلک ورک ڈیوارٹمنٹ پی ڈیوڈی منسٹری کس کے پاس ہے ہیمانچل پردیس کی یہ ہے وکرم مادیتیا سنگھ جو منطری ہیں ان کے پاس مکرم مادیتیا سنگھ کے منطری ہیں کونسٹیبل جیسے ایکزامز میں definitely ایسے کوششن سے جو ہے وہ آپ کو help ملے گی دوسرا دوسرا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کے پاس اور کونسی منسٹری ہے تو ان کے پاس کھیل منطرہ لے بھی ہے سپورٹس اور یوٹھ منسٹر بھی یہ ہیں ٹھیک ہے صحیح بات ہو گئی اب اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اچارٹیسی کی بھی بات ہوگی جب روڑوں کی بات ہوئی ہے تو روڑ ٹرانسپورٹ منسٹر کون ہے ایچارٹیسی کے ایچارٹیسی کے منسٹر آتے ہیں جو اونہ سے ویدائک ہیں ہیماشل پردیس کے پہلے اپ مکھے منطری ہیں جن کا نام مکیس اگنی ہوتری ہیں وہ جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا چلو ان کا نام بھی آپ نے جان لیا اس کے علاوہ جو انڈیا ریبل پرگرم بات کرتے ہیں تو کس کے پاس جو ہے یہ روڑ منطرہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ منسٹر ہے تو نیتن گٹکری یہ کافی چرچہ میں رہتے ہیں انہوں نے کافی اچھا کام جو ہے وہ کیا ہے ابھی کر رہے ہیں اچھا کام جیسے پورلین کو لے کر انہوں نے کافی جلدی سے کام کروایا اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ ہے جو بڑی سپیڈی طور پر جو تھا وہ کیے گئے اور چرچہ پر چرچہ میں رہی تو نیتن گٹکری جی کا نام بھی دھیان رکھنا ہے اچھا ابھی تو دیکھو منطریوں کی بات بھی ہو گئی بیسک کوئشن سے ہم نے جان لیے ایک تھوڑا سا برین سٹارمنگ کوئشن دیتا ہوں جل سکتی منسٹر ہیمانچل کے کون ہے جل سکتی بیواغ ہیمانچل کا کس کے پاس ہے کون منطری ہیں اس کے جلدی سے کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے اور موڈریول روڑ کی بات کر رہے تھے تو یہی ہے یہاں پر کہ دیسمبر دوہزار بائیس تک کا جو ڈیٹا ہمارے موڈریول روڑ جو ہے تو یہی ڈیٹا ہے اور یہی کوئشن بنے یہاں سے جو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کور ہوتے ہیں ابھی دیکھو ایک کوئشن ہے آپ کا بولتے ہیں which of the following princely state founded by descendant of کٹلہر state تو بولتے ہیں ڈیٹیل سے یہ کوئشن پڑا تھا سب سے پہلا ہی کوئشن تھا پچھلے کل کا ہمارا جلدی سے جو کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ کس نے کی تھی definitely آپ کو سا exam میں جو help ملے گی تھوڑا سا revision بھی ہو جائے گا telegram پر اگر QG's practice کرنے ہیں pdf avail کرنی ہے یہ pdf جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی وہ میں نے provide کروا دیا telegram پر telegram پر join کرنے کے لیے اپنے telegram سے at the rate all exam 31 اس طرح سے search کرنا telegram channel بھی مل جائے گا telegram پر جوڑ جانا آنے وال exams میں definitely help ملے گی جیسے کہ پہلے بھی ملتی رہی ہے that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently